مصطفیٰ کی شان دیکھ گئے 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 جو غلاب ہو گئے وقت کی امام ہو گئے جو غلاب ہو گئے جو غلاب ہو گئے آپ جو ہے خریفہ ہے اور آپ کا قسم جرامی سماتھ ارمائی سفیر صلیقت رحمتر شید الہار محمد سازید ہارسی مجھے کشتی قادری حلیب حلیب اکلا محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ سے تسلیق لائے ایک اولاد اور سیاں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خریفہ بھی ہے یہ ہماری جو اس مقی ہے یہ قادری قید ہے یہ قادری قید ہے آپ بھی قادری ہیں ہم بھی قادری ہیں یہ سنسلہ جو ہوتا ہے کسی طرح گل جاتی ہیں اور آپ کو قادری قید ہے چیتی کہتی ہے لیکن اس کی قڑیہ تو ٹوپی رہتی ہے تو وہ اہل محبت میں شمار نہیں ہوتے ہیں اور اہل محبت والوں کی قڑیہ ٹوپی نہیں بلکہ ملی ہوئی ہوتی ہیں جائے کہ وہ یولہ میں ہو اس کی قڑی جو ہے بختار شہید کر جاتی ہے جائے کہ وہ بختار ہو اللہ اوپر مدینہ تو رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم تا پسکی کریں کسی طریقہ جاتی ہے یہ ہماری پسکی سکتی ہے میں حضرت کی بارگاہ میں حلیت کروں گا کہ انطرق اپنے دورانی اور اقوالی بیانات سے نسیت و وانو نسیت سے ہماری جلوں کو منوروں کچھل نفرد الحمدللہ سمع الحمدللہ عبدالعالمین الصلاة والسلام علی صعد المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی بیشان حبیبی کریم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہی و صلیمو تسلیم اللہم قلی علی سیدنا و شفیانا و حبیبنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم اللہ و مولانا محمد 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 اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل کرم اور یہ احسان ہے اس نے اپنے ہی خاص فضل سے ہم کو حضور پرنور احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بابرکت میں پائدہ کیا پائدہ ہونے کا خفر مظیم عنایت برمایا اور یہ فخر خفر انبیائی نکلا بڑا ہی گرم کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے پھرکتن دور میں اللہ والوں کی محبت علماء ربانین کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا کہیں نہ کہیں ہم کو جو ہے اللہ والوں سے نصفت بھی دیا ہے دامن پکڑنے کی توفیق بھی دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے انہیں بزرگوں کے صدقے سوپے اور علماء ربانین کے صدقے سوپے آج ہمارے دلوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عقیدت جو ہے وہ صلاوت ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمام صحابہ کی عقیدت و محبت اور تمام کے تمام اہلِ بائد کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں سلامت ہے کہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل کرم و رحیسان اور اللہ بڑا فضل کیا کہ ہم کو اللہ والوں کے ساتھ علماءوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق دیا ہوا ہے ورنہ آج کا دور تو ایسا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کو لے کر ہی خوش ہو جارہے ہیں جیس میں تو سب علماء آ رہے ہیں اللہ اللہ نتیجہ آج کی جو نوجوان نسلے ہیں وہ کہیں نہ کہیں گمراہی کی طرف جا رہی ہے اللہ اللہ مزارشِ قرآنِ مجید نے ہم کو قنومہ اثابتین کا حکوم دیا ہے کہ تم سچوں کی صحبت میں جاؤ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ سوشل میڈیا کی صحبت میں جاؤ اللہ اگر ہم بزرگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں گے علماءوں کی بیٹھک میں آنا چھوڑ دیں گے تو سوائے گمراہی کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں جائے گا اللہ ہماری بہت حفاظت فرمایا اللہ آج ہم کو علم کی محثل میں جمع کیا ہوا ہے اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے اس شہر میں صحیح اللہ والے آتے ہیں میں انہیں اللہ والوں سے جو فائد حاصل کیا ہوں ان کا خاتم بن کر آیا ہوا ہوں جو فائد حاصل کیے ہیں اس کو ہم جوہے سمجھنے کی کوشش کرے گے انشاءاللہ ہوتا سن ہم سب جانتے ہیں انکلیر عربیون اول کا مبارک مہینہ آنے کو ہے جس میں ہم دھروں سے ملادن نبی ماناتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ تعالی ہم کو ملادن نبی مانانے والوں میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نسلوکوں میں ہی ملادن نبی ماناتے رہنے کی توفیق اللہ فرمائے اللہ تعالی اکثر کا میں اکثر نوجوانوں سے بھوستگو کرتے رہتا ہوں تاکہ پتا تو چلے کہ نوجوان دین کی کیا سمجھ رکھ رہے ہیں صحیح رکھ رہے ہیں کچھ گلتی ہو رہی ہے فیسے ہم کو سمجھ نہ آیا ہے کئی لوگ جو کہتے ہیں صحیح لگ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا آیتان ہے اسی لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے لا یومنو احدوکم حتی اکونا احبا علیہی تم ہر جس ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ بیوی بچوں سے زیادہ حتی کہ اپنی جان سے زیادہ جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو تم ہر جس ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے وہ بھی کئی سے جان سے بھی زیادہ جان سے بھی زیادہ لیکن کرنا کیوں ہے آخر اللہ 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 میں نے لوگوں سے پچھا خصوصا نوجوانوں سے وہ نے رسول پاک کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ کیا احسان ہے ہم جو ہے انسان کیا کر رہے تھے گناہ میں مقتلہ تھے شرق میں کپر میں مقتلہ تھے گناہ عبیرہ میں مقتلہ تھے ہم جہنم کی طرف جا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے اللہ نے آپ کو مبورد فرمایا اور آپ نے تعلیم دیئے تربیت کیے دعا کیے جس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت نصیب کر گئی اور ان لوگ شرق سے توبہ کر لئے کپر سے توبہ کر لئے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لئے ہر اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے والے کاموں سے توبہ کر لئے اور جہنم سے جہنم کی کنارے پر جہنم سے تیب آئے نہیں تم میں سے کئی جہنم کی کنارے پر سے سرکار فرمائے سرکار کیا کرے پکڑ کر جنت میں لے کر آئے اللہ 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 صحیح لیکن یہ احسان تو تمام نبیوں نے اپنی امت پر کیے ہوئے ہر نبی آ کر جو ہے یہی دست دیئے اور دعائیں کیے تربیت کیے اور اپنی امت کو جو گناہوں میں مقتلہ تھی ان کو جہنم سے نکال کر جہنم کی طرف جو جا رہے تھے اس راستے سے نکال کر جنت کی راہ بتائے جنت تک لے کر لے اللہ ہمارے آقا کی خصوصیت کیا اللہ اللہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ فرمارا اور اللہ کے رسول فرمارے کہ مجھ سے تم جان سے زیادہ محبت کرو اللہ یہ حقیقت کو ہم سمجھے نہیں ہے وہ حقیقت کب سمجھیں گے جب سرکار کی حقیقت جو نور ہے وہ ہماری صحیح سے سمجھ میں آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا اللہ سرکار یہاں تک فرمائے جب آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے یعنی کہ جسد روح اور جسد کے درمیان تھے اور مٹی اور پانی کے درمیان تھے حدیثِ طیبہ سرکار فرمہ میں تب بھی نبی تھا اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کسی کو پیدا کیا تو نورِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے حصے کر کے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بنایا مجھ کو بنایا آپ کو بنایا وہ حقیقت میں احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر آقا نہ ہوتے ہم بھی نہیں ہوتے اللہ اللہ ہم جو آج موجود ہیں اس میں نہیں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دخل ہے ہم وہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اللہ اللہ یاد رکھو نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہدایت تو دیئے ہی دیئے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری تحلیق میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دخل ہے ہماری وقا میں تحلیق تو تحلیق ابھی ہم باقی ہے ہم سانس لے رہے ہیں ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم چر رہے ہیں پھر رہے ہیں ہر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل برابر ہے اللہ اللہ وہ ہم علماؤں کے پاس آکر سمجھنے کی کوشش کرنا اللہ ہم پر فضل فرمائے گا علماء کرام فرماتے ہیں ہر نبی امت کو حلویت کا کلمہ لا الہ اللہ پڑھائے لیکن رسالت کی جب باری آئیں انہوں نے امت کو اپنے رسالت کا کلمہ پڑھائے عیسیٰ حروق اللہ عبراہ حلیل اللہ نہیں یہ کلمہ پڑھایا گیا لیکن نبی کونسا کلمہ پڑھے آدم علیہ السلام سے لیکن حیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے پغمبر آئے رسول آئے انہوں نے کونسا کلمہ پڑھے فرمائے گرام فرماتے رہے یہ سب نے ایک ہی کلمہ پڑھے لا الہ اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لیکن حیسیٰ علیہ السلام تک کتنے بھی نبی آئے ہر نبی آ کر اپنی امت کو یہ درس دیتے رہے سبق دیتے رہے ایک نبی آنے والے ہے ایک نبی آنے والے ہے اللہ کے پیارے آنے والے ہے اللہ کے حبیب آنے والے ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر نبی کیے ہے ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر آسمانی کتابوں میں آیا ہوا ہے ہر نبی اپنی امت کو بولتے رہے نبی آنے والے ہیں نبی آنے والے ہیں ایک اللہ کے پیارے آنے والے ہیں اور آپ کو یہ فضلت ملی آپ یہ کہہ رہے ہیں آگئے سرکار اللہ اللہ آگئے سرکار آپ یہ بول رہے ہیں آگئے سرکار گزاری سے نوجوانوں تھے میں آگے بعد پڑھانے سے پڑھے بات آپ کے سامنے رکھ دوں ایک ہمارے سے گفلت ہوتی ہے ہم جب بیان سنتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے ہمارا کچھ تعلق ہی نہیں ہے سریف اضافہ معلومات کے لیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ ایسا نہیں کرنا یاد رکھو علم کا حاصل کرنا مجھ پر بھی پر بھی آپ پر بھی پر بھی ساتھی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کرو اس کو دوسروں سے بھی پہنچا ہو یہ ذمہ داری ہر ایک کو دیا ہے علماؤں کی ذمہ داری اور علماؤں کی ذمہ داری اور علماؤں ہم بچ نہیں سکتے دیکھو مثال کے طور پر ہم ایسا کچھ لوگ رکھشہ چلاتے ہیں رکھشہ چلاتے ہیں رکھشہ پنچر ہو گئی کیا کرنا پڑتا ہے سائر نکالو سٹیپنی لگا نہیں یہ میکنک کا کام ہے میکنک کا کام ہے تھوڑا بہت تو بھی سکھلے بابا نہیں اگر سیکھے گا نہیں رکھشہ تو بار بار پنچر ہوتی ہے میاں یہ بلے کا روٹ کتنا اچھا ہے ہم بھی جانتے ہیں اللہ بار بار پنچر ہو جاتی ہے میکنک کا انتظار کرتا رہے گا تو کمائے گا کمائے گا کبھی بریک وائر دھوڑ دیا میکنک کا کام ہے نہیں میکنک میں جاؤ گا میکنک بنائے گا آرے بیشت میاں بنا سکتا ہے وہ لیکن اگر ایسا ہی کرتا رہے گا تو تو رکھشہ چلے گی کئی سا ہے کچھ کام ایسا ہے جو آپ کو سکھنا پڑتا ہے ہر چھوٹے چھوٹے کام کو میکنک کا کام میکنک کا کام نہیں گول سکتا آئیر بدلنا اسٹیپنی لگانا آئیر چیک کرنا آئیر بدلنا بریک وائر ہو گیا ایسلیٹر وائر ہو گیا یہ چینج کرنا آپ کو آتا ہے اللہ سیکھے ہیں اللہ اللہ لیکن جب دین یہ بات آتی ہے ہم لوگ اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ میرا کام نہیں یہ میرا کام نہیں یہ علماء کا کام ہے یاد رکھو علماء کا کام بہت بڑا ہے اور عالی کام ہے بہت آگے ہے ان کی ذمہ داریاں ان کا کام یہ نئی چند باتیں جو ضروری ہے وہ ہم کو سکھنا بھی دھروالوں تک پہنچانا بھی ہے سکھانا بھی ہے یہ ہمارے اوپر ضروری ہے بہرحال ہر نبی یہی کہتے رہے نبی پاک آنے والے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں آگئے سرکار اللہ اللہ میرا سوال یہ ہے آگئے سرکار کیا لائے میری عادت میں میں سوال کرتا ہوں ورنہ کیا ہے کہ کئی لوگ سو جاتے ہیں نہیں اللہ اللہ سوال کرے تو جہن جنا پڑش رہتا ہے ہاں اللہ اللہ نہیں اپنا جواب پھر سوچوں میں آپ لوگ اچھالک جواب نہیں پوچھوں گا نبی آنے والے آنے والے آنے والے آ گئے میرا سوال کیا لائے اللہ اللہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کے باوہ ہے کنی بھار گئے ہوئے کام پر گئے ہوئے یا عج کو گئے یا عمرہ کو گئے ہے جیسے جیسے دن قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں گھر کے تمام لوگ بولا شروع کرتے آنے والے آنے والے آنے والے آنے والے آنے والے آنے والے چار سال کے والے آنے والے چار دن باقی تین دن باقی دو دن باقی ایک دن باقی آنے والے آنے والے آنے والے میرا بیٹا بیوی بل رہا میرا شور آگ بچہ بول رہا ہے میرے بھاوہ سب کو خوشی ہو رہی ہے سب اپنے طریقے سے پیار کرے سب کرے اللہ اللہ اب کھڑے سامنے پیار ہو گیا بوسا دیتی چونگلی میرا بیٹا آگیا بیوی بی بلے لگائی بچے جا کر چھپک سب ہو گیا کوئی بھی کمرے میں نہیں جارہا چھوڑ کے نہیں جارہا کیوں بیک کی طرف سے پھر ہاتھ ہو گئے لائے گیا ہاتھ ہو گئے لائے گیا اللہ 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 چیز جیوی کو مل گئی خوش بچوں کو پھلو نہ مل گیا خوش ہاں اببہ کی آنے کی کوشی اپنی جگہ شوہر کی آنے کی کوشی اپنی جگہ بیٹے کی آنے کی کوشی اپنی جگہ کوشی ہو گئی سوال آتا ہے لائے جا اللہ اللہ آرے ہج کو گئے مبارک مبارک سب گلے بلے ابھی بیٹھ لائے جا خجور لائے آرے وہ تو بستی والوں کے لئے ہم تو خاص ہمارے لئے کیا اللہ اللہ بستی والوں کے لئے خجور کاندان والوں کے لئے خجور بیوی خجور گلانے لائے اللہ اللہ بہتر ہی نعمہ تھے لیکن کیا بیوی کوش ہوگئی اسے اللہ میں پھر دور آ رہا نہیں اس پر گھوڑ آنے والے آنے والے آنے والے آنے والے اللہ وہ جو لائے کیا تم نے وہ لیے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جو لائے کیا ہم نے لیے کیا وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کیا لائے کئی چیزیں لائے سب سے بڑی چیز اللہ کی شنافت لائے اللہ کی پہچان لائے قرآن شریف لائے قرآن شریف کا پورا نیچوڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرمائے سور پاتیہ ہے سور پاتیہ ہے بہتری نعمت لے کر آئے سور پاتیہ ہم کیا فائدہ اٹھائے سور پاتیہ سے ہمارے پاس سور پاتیہ بھولے تو نماز مکمل کرنے کی ایک سور ہے ورنہ نماز مکمل نہیں ہوتی سور پاتیہ نہیں پڑے تو واجب سور پاتیہ کا پڑنا سور پاتیہ اللہ کیوں نازل فرمایا نماز مکمل کرنے اللہ 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 صحیح ابھی کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں پاتیہ سرکار فرما یہ سور پاتیہ ہر بیماری کا علاج ہے ہر بیماری کا علاج سور شفا بھی ہے اور یاد رکھو سور پاتیہ اتنی آسان ہے سب کو یاد ہو جاتی چھوٹے بچے سے لے بڑوں کو بڑے کو سب کو ایک جاہیل سے جاہیل جس علی باہ بیماری ایک دن بھی کسی مبلک کے ساتھ بیٹھ گیا سور پاتیہ اس کو یاد ہو جاتی مبلک کیوں بولا کیونکہ علم کا کم اور بڑا ہے پہلے بتھا دی آپ میں آئی اللہ 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 کے پاس بیٹھے کچھ دے سورے پاتیہ یاد ہو جاتی بہرحال وہ چند لوگ سرکار کی بارغا میں آئے سورے پاتیہ یاد ہو گئی اب پلٹ کر اپنی بسکی کو جارے بہت سورے بسکی راستے میں کئیسی بسکی سے گزر ہوا جہا پر ابھی سب کے سب اسلام لائے رکھ رہا ہوں آپ کے سام سام نے کٹ لیا نوجوان نوجوان تڑپ پڑا تڑپ پڑا تڑپ پڑا دہر کی وجہ سی اب لوگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا منتر جنتر جھاڑ خود کرنا ہر مصدر میں ساپ کے جہر اتارنے کیلئے بچھو کے دیر اتارنے کیلئے کچھ نہ کچھ ہے جنتر منتر جنتر اللہ اللہ کیا کرے وہ اپنے طریقے سے منتر خود کرے سب کرے لیکن یہ نوجوان جو سہت یاب نہیں ہو رہا ہے یہ چند لوگ آئے گاؤں کے لوگ گیر کر فرمائے حضر انجل یہ دعا کرو دعا کرو کیا دعا گلمہ پڑتے ہی اللہ تعالی لوگ کے دل میں ایسا رواق ڈال دیتا میاں الگ دکھتے سین نہیں آجاتی چہرہ چمکنا شروع نہیں ہو جاتا ویسے جگھتا رنگ لیکن لوگ کو محسوس ہوتا یہ کچھ الگ دکھرہ ہو لیکن اللہ حضر دعا آپ کچھ الگ دکھرے نہیں اب لوگ آپ سے محشورہ کریں آج کھا کریں آج پانی لے گیا پانی مانگا پورے پورے میتے پھڑ کے بھوک مار دیئے بھوک مار کے تھوڑا اس کے موں پہ چھڑ کے تھوڑا پیلا دیئے تھوڑی تھوڑی دیر میں زہر کا سر تھوڑا تھوڑا کر کے اُتر رہا کون نوجوان اُٹھے بیٹھ کاؤ بڑے خوش ہوگے بکری دے دیئے کیا ہے ہماری طرف سے حدیعہ ہے نہیں چیئے در گئی ہے کیوں یہ ہمارے لئے حلال ہے ہرام ہم کو نہیں معلوم کون ابھی ابھی گلمہ پڑے ہے حلال حرام کی تمیز کر رہے نہیں اور ہوں پیندائی مسلمان حلال حرام کچھ جان سے بھی ہے کچھ سگھنے کی کوشش بھی کر رہے ہے ہمارا معاملہ تو ایسا ڈال عبداللہ بڑ تھے لپڑ جیسا لپڑ سکتا ہے اللہ اللہ بعد میں توبہ کر لیں اللہ اللہ صحیح میں اللہ ہماری افاعدت فرمائے ایک آدمی کیا کرتا تھا کرانہ دکان دکان ہوتے نا جند چاوز آناز وغیر آج کو ٹیم آٹ آگیا ہے آئی آناز دکانوں پر ملتا تھا جا کر جو ہے ادھار لے کر آج آج تھا لکھ 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 تین سال ہو گیا پیزانی دی تین سال ہو گیا پیزانی مال ہے لیکن پیزانی نگل اللہ 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 ایک بار کیا ہو حج کو چلا آیا حج کو جانے کے بعد آیا آئی حضور رضا ہو آئی جب حج سے پلٹ کر آیا سب سے پہلے کرانہ دکان پر آیا اپنا کتنے سال کا حضور نکال دکان آگے بڑا خوش ہو گیا آگے حاجی عبدالعلا اللہ 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 وہ حاجی لکھانے کے لئے چوپڑی نکال ہو رہا کتاب نکال پر آدم آرہ رہے نہیں اللہ اللہ ہمارا آج اللہ معاف کر اللہ معاف کر لیکن اگر جائز آدھے حلال حرام کی تمیز میٹ گئی ہے لیکن وہ صحابہ کی قیقیت کیا ہے پورا قرآن بھی یاد نہیں ہے صرف فات بھی یاد ہے کیونکہ قرآن آدھے نہیں ہوا ہے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اللہ اللہ منع کر رہے لیکن کام والے جد کرے کیا کرے وہ بکری لے گئے گھر کنے گئے گھر کنے گئے پڑھٹ کر پھر مدینہ سرکار فرمائے چاہ ہوا یاد رسول اللہ ایسی 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 ساپ کٹ گیا تھا ہم لوگ بھوک مانے کو شفا مل گئے گاؤ والے بھر ہمارے کو دے رسول اللہ یہ حلال ہے سرکار فرمائے سو فیصد حلال حدیعہ ہے بھائی اللہ سو فیصد حلال استعمال بھرا کہنے کا مطلب یہ ہے سورے فات یا تمہارے پاس بھی ہے کبھی کوئی آ کر گھر میں بلا بھولی بچہ بیمار ہے تم کو ڈاکٹر دشپانڈ یاد آتا ہے ڈاکٹر شیخ یاد آتا ہے کوئی بھولی بڑے بڑے گھر میں آتے ہی بھولی بچہ بیمار ہے کبھی تم کو یاد آیا پہ سورے پاس یا پڑھ کر لوں میرے آقا فرمائے سورت شیفہ ہے اللہ اللہ صحیح اپنے جانوں پر رہن کر لینا ہمارے پاس یہاں نہیں معلوم میں پہلی بار آیا آپ کے پاس بمبائی وغیرہ کی طرف میں نے دیکھا نماز کے بات کیا ہوتا مسجد کے باہر نہیں سب لو سب لو بولے تو ہر مذہب کے ہر جاتی کے ہر دھرم کے نہیں ہمارے ہندوستان کی خصوصیت ہے اللہ اللہ یہ غیر مطلب اپنے بچے کو لے پانی کو لے مسجد کے بار درگا کے بار کھڑے ہوئے نظر آتے کیوں جو نمازی نماز پڑکا مکل رہا ہے کون نماز ہی جندلی میں پہلی بار آیا نماز اس کو بھی بلتے بھوک مار وہ پریشان ہممہ میں پہلی بار آیا کچھ نہیں تو مسجد سے آرہا بھوک مار اللہ تو علمدو شریف پڑھ سن کے آرہا ہوئے یا تو پڑھے یا سن امام کے پیچھے ہے نائے ہم انفی ہے یعنی امام سب پڑھ لیے ہماری ہوگئی دیرت اللہ 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 کیا کر بھوک مار اللہ کبھی جائزہ یہ پر بھوک مار اس کے بعد زور میں بھوک مار اثر میں نظرے ہوگے لگ اثر میں بھوک مار مورد میں نظرے ہوگے کیوں نہیں خرے خود نظر میں شفا میں اللہ 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 اور ہمارا خود بھوک آیا بچہ بیمار ہوا کچھ بھی اکھا پہلے ڈاکٹر کے پاس بھاگ نا سور پاس آئے نا آخر انشاءاللہ عشاء میں پڑھنا 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 بیماری میں پڑھنا اللہ یہی سور پاس آئے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی اس کے ذریعے کے پہچان ہم کو کرائے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ والعظیم میں زیادہ سے زیادہ 55 منٹ یا 60 منٹ بولتا ہوں اور ابھی سے شروع نہیں کر آئے 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 گھنٹہ تو بولنی حضرت نہیں پہلے سی نہیں وہیں سے 60 منٹ لوں گا آپ کا زیادہ نہیں لوں گا اللہ 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 ورنہ کئی لوگوں کو کیا وسوس سے آتے رہے مولانا کلتا ٹائم لے گئے نہیں آلو آیا بیان پر ذیان نہیں رہتا آج بادو دیان دیان آئیتا ہوتا ایک بار جگہ مولانا بیان کرے ماشااللہ بیان بیان اچھا تا پولی بیان کرتے جارے کرتے جارے اللہ اللہ آئیت آج بارہ بچکے چلے مولانا بادو گھڑی دیکھا دی ڈائی صاحب معافی چاہتا ہوں میں اسے گلتی ہو گئی میں گھڑی نہیں دیکھا ایک نوجان عدد سے مولانا کوئی بات بھڑی نہیں دیکھ کیلنڈر دیکھ لیتے تاریخ بدل بہر چینے کا مطلب یہ اگر پہلے ہی بھولتی آج بابا میں اور ایک گھنٹا بولے نا تو بھی در جاتا گھنٹا لیں بولتے ساٹ منیٹ بولے سمجھ مینٹ ملنیٹ لیں مولانا اللہ تو ملنیٹ بہر سورے پاتی اگر یہ سمجھ گئے میرا آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلام کئی نعمت لائے اس میں سے ایک نعمت سورے پاتی جو کسی امت کو نہیں ملی کسی امت کو نہیں ملی سرکار فرمائیے میری امت کو ملی سورے پاتی کیا ہے اس کے جمعہ ساری تاریف اللہ کے لئے کون اللہ یاد رکھو قرآن میں جب بھی اسم اللہ کا آیا ہے اللہ اسم ذات ہے جب اسم اللہ کا ذکر ہوا ہے اللہ اس کے ساتھ اس کے اوصاف اس کے صفات کو بھی بیان کیا ہوا ہے اس کے صفات کو بھی بیان کیا ہوا ہے تاکہ ہمارے اندر سمانیت اور مطمئی جو ہے آ جانا اللہ کو لے کر